دوستوں آج انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سور مبارکہ کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رمضان کے دوسرے عشرے میں ہفتے کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا صرف ایک دن میں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے اللہ والوں آج اللہ پاک کی ذات سے اگر ایک لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ پاک ستر لاکھ سے نوازے گی اللہ والوں رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے بکشش والا مہینہ ہے جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے اس مہینے کو لا پرواہی میں مت گزاریے گا اس مہینے کی ایک گھڑی قبولیت کی ہے اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو اللہ پاک بادشاہت سے عطا فرما دیتا ہے آج رمضان کے مہینے میں ہفتے کے دن انیس تاریخ ہے صرف اس چھوٹے سے عمل کو کر کے دیکھ لینا انشاءاللہ آج جو حاجت لے کر بیٹھو گے اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت پوری فرما دے گا آج ہزانے لوٹنے کا دن ہے رمضان کا دوسرا عشرہ ہے انیس تاریخ ہے انیس و روزہ ہے ہفتے کا دن ہے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائی گئی طریقے سے پڑھ لیجئے گا آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے رب کی ذات آپ کو ستر گناہ زیادہ سے نوازے گی کیونکہ آج ہفتے کا دن قبولیت کا دن ہے ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت کا ہے ہر دن برکت والا ہے لیکن آج ہفتے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے برکتیں لاتا ہے قبولیت لاتا ہے اور قبولیت بھی ایسی کہ آپ صبح عمل کرتے ہیں شام تک آپ لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی ہے شام کو مانگتے ہیں تو رات تک تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں رات و رات امیر و قبیر ہو جاتے ہیں رات و رات گھر کے حالات بہتر برانا چاہتے ہو رات و رات اپنی تندستیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آج انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تذبیر پڑھ کر دیکھئے گا صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اللہ والو ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا اشرہ گزر گیا اب دوسرا اشرہ بخشش کا اشرہ ہے اس کے بھی صرف دو دن باقی ہیں اللہ والو اگر یہ آخری موقع بھی گزر گیا دوسرا اشرہ بھی گزر گیا ہفتے کا دن گزر گیا تو پھر پشتانا پڑے گا اللہ والو ایک سال کا انتظار رہ جائے گا یہ بخشش کا اشرہ اگر گزر گیا اللہ والو سگیرہ کبیرہ گرہ کس طریقے سے بخشواؤ گے آج اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے اللہ پاک کی ذات جب خود نوازنے کو تیار ہے تو کیوں نہ اپنی قسمت کے بند تعلق کو کھلوا لیا جائے کیوں نہ پورے سال کے رزقہ بندوبس کروا لیا جائے کیوں نہ پورے سال کی ٹھوکروں میں جو ہم لوگ گزارتے ہیں اس وقت کو خوشحالی میں بدل دیا جائے اللہ والو بہت سارے لوگ اس امید میں بیٹھتے ہیں کہ آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوگا لیکن ہم لوگ صرف سوچتے ہیں ہم لوگ صرف دعا کرتے ہیں اللہ پاک کو رازی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ والو بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو آج کے دن کو بھی غفلت میں گزار دے گا ویسے تو اللہ پاک نے بہت سارے موقع ہمیں آتا کرے لیکن ہم نے ایک ایک کر کے وہ سارے موقع گوا دیے اللہ والو اللہ پاک نے رجب المرجب کا مہینہ آتا کیا اس مہینے کو بھی غفلت میں ہم نے گزار دیا پھر شبان المعظم کا کملی والے آقا کا مہینہ آتا کیا وہ بھی گزر گیا اس میں شب برات کی رات آتی ہے سندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات بھی گزر گئی اب جو ہے رمضان المبارک اللہ پاک نے آتا کرا پہلا عشرہ ہم لوگوں نے یوں ہی گزار دیا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اللہ والو اگر ابھی خواب غفلت سے نہیں جاگو گے پھر کب جاگو گے اللہ والو میرا رب تو اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ اگر پورے سال کے گناہ کرتا ہے پورا سال گلتیاں کرتا ہے کوتائیاں کرتا ہے اللہ اور اللہ حق کے حبیب کو ناراض کرتا ہے اور جب رمضان کے مہینے میں بخشش کے عشرے میں سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات پورے سال کے گناہوں کو ایک منٹ میں معاف فرما دیتی ہے رب کریم اپنے پیارے حبیب کی عمت سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لئے توفہ ہے رمضان کا مہینہ پوری عمت کے لئے خزانے لوٹنے کا موقع ہے اگر کوئی بندہ پورے سال تندستی میں لاچاری میں مجبوری میں بے بزی میں گزار چکا ہے بے حد مہنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے تو ایک بار رمضان المبارک میں انیس رمضان ہفتے کے دن بخشش کا اچرے میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وزیوہ پڑھ کر دیکھئے گا آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچہ اور اب پتی بن جائے گا جس کا نام لے کر انیس رمضان ہفتے کے دن یہ وزیفہ پڑے گی رب کی ذات اس بندے کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا اگر آپ رب کے قاملات کو رب کے موجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وزیفہ ایک بار لازمی پڑھ کے دیکھنا ہے یہ ایک ایسا قلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے آج پاکستان کے بننے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے آج ہندوستان میں اگر اتنے زیادہ مسلمان ہیں تو وہ صرف اور صرف اسی قلمے کی بنیاد پر جو خواجہ صاحب نے دین پھیلایا لا الہ الا اللہ تھا اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب کوئی بھیکاری فقیر تنگدس لاچار مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں آپ کی بے بسی آپ کی لاچاری آپ کی مجبوریاں ایک منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہیں آج انیس رمضان ہے ہفتے کا دن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ اسی صورت مت چھوڑیے گا یہ موقع ایک بار ملتا ہے اگر آج ہفتے کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا ابھی موقع ہے مانگ لیں رب سے خزانے لوٹنے کا جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے رب کی ذات فورا عطا فرمائی گی آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے بخشش کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے آپ اور میں سارا سال جتنے بھی آپ نے گناہ کرے ہیں انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے لیکن آج انیس رمضان ہفتے کے دن یہ ایک تذبیر لازمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ کے دیکھئے گا اکابرین کے بتاہ ہوئے طریقے سے پڑھ کے دیکھئے گا یہ وہ طریقہ ہے جن سے رب العزت کو منا لیا جاتا ہے اللہ پاک کو رازی کر لیا جاتا ہے جب کبھی مشکل وقت آتا ہے جب کبھی پریشانیاں آتی ہیں جب کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں کوئی امید تک نظر نہیں آتی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دامن سمیٹنا اور اس کامیابی کے رستے پر چلا دیتا ہے اللہ والو کامیابیاں کھل جاتی ہیں رستے کھل جاتے ہیں اور جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ ابھی بھی اپنی پریشانیوں کو ختم کرانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھئے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ بنگلہ دیش سے ہیں نیپال امان جاپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں انیس رمضان ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال کر دیا ہر حاجت کو پورا فرما دیا ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا اللہ والو یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے آج اکر کوئی کرزدار ہے یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا کرز کیسے اترے گا کروڑوں کا کرز بھی فوراں اتر جائے گا راستے بن جائیں گے بگڑے کام سور جائیں گے اگر کوئی بے اولاد ہے صاحب اولاد کے لئے پڑھ لیں نرینہ اولاد مانگ لو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نرینہ اولاد سے بھی آپ کو مالا مال فرما دے گا اگر کوئی بندہ تندست ہے مجبور ہے لاچار ہے تو وہ بندہ بھی اس عمل اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں آپ کے مقدر سور جائیں گے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے اللہ والو عمر کیا ہے آج کا وظیفہ کونسا ہے انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے انیس رمضان ہفتے کا پورا دن پوری رات موجود ہے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑنا ہے توجہ کیجئے گا آپ کو وظیفہ کا عمل طریقے کا بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن ہے بہت خاص ہے اگر آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا کیونکہ اگر وظیفہ کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو اللہ والو پشتاوہ مقدر میں آ جائے گا کیونکہ دوسرا اشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اگر آپ لوگ اس دوسرے اشرے سے اپنی بخشش کا کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آج آپ لوگ باوزو مسلے پر بیٹھ کر نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑنا ہے درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودِ ابراہیم پڑھ لیں اس سے پہلے انیس رمضان ہفتے کی دن کی خصوصی دعا کروں گا جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے پتہ نہیں کس کی آمین ربِ کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا آج تجھے تیری شانِ کریمی کا واسطہ آج تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ میرے مولا ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لیں ہم سب کے گناہوں پر ایک بار نظر ڈال دیں اور ہمارے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو تو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں میرے مولا تو رب ہے آج تو نے کہا تھا کہ جو مجھ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول و منظور فرما لوں گا میرے مولا اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما لے جو لوگ بے اولاد ہیں میرے مولا سب کو صحیبِ اولاد بنا دے میرے مولا جو لوگ تنگ دست ہیں پریشان حال ہیں روزگار نہیں ہیں میرے مولا خوشادہ عزت اور بابرکت رزق ان کو عطا فرما دے میرے مولا ایسا رزق عطا فرما ایسے حلال ذرائع عطا فرما کہ میرے مولا وہ ہر سال حج بھی کر سکے ہر سال اچھی زندگی بھی گزاریں اور مولا تیری راہ میں خرش کرنے والے بھی بنیں میرے مولا سلامتی والا رزق عطا فرما وہ رزق عطا فرما جس رکھ سے تو راضی ہوتا ہے میرے مولا ہمیں حضرت عثمانِ غنی کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر بالخصوص تو اپنی نظرِ قرم فرما میرے مولا غازہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر غازہ کے مسلمانوں کے لیے میرے مولا تو مدد جاری فرما دے کیونکہ حصار ان کا کر لیا گیا ہے اور ذریعہ معاش ختم کر دیا اب کوئی غازہ آ نہیں سکتا کوئی غازہ سے جا نہیں سکتا میرے مولا اتنی شدید پریشانیوں میں تیری امت ہے میرے مولا مدد جاری فرما دے تیرا سب کچھ رویق کن کا مہتاج ہے میرے مولا تو کن فرمائے گا کفار تباہ برباد ہو جائیں گے میرے مولا کن فرما دے آمین 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 ایک بار سواب کی نیت سے کمینٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین لکھنے سے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑنا ہے وزیبے کا آغاز کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا آپ لوگوں کا دنیا سے تعلق ختم اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وزیبے کو پڑھ رہے ہیں اللہ والوں اپنے مقصد کی نیت کریے گا نیت جتنی خالص ہوگی نیت جتنی اچھی ہوگی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی میرا رب اتنی جلدی آپ کے لئے آسانیہ فرمائے گا اللہ والوں ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وزیبہ جب بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ نیت نہیں کرتے آج آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے سو فیصد گارنٹی کے ساتھ یہ وزیبہ کام کرے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں آپ کے دکھ درد سو فیصد گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائیں گے اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو رب کے موجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انیس رمضان ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے سے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھئے گا اللہ والوں اگر ایک سے زیادہ مقصد ہیں تو کاپی پر لکھ دیں کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ اور بار بار اس پر نظر ڈالتے رو تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں وہ اپنی حاجات گھومتی رہیں پھر فوراں سے آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفہ کا آغاز کرنا ہے اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا مقصد کی نیت کر لی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وزیفہ کا آغاز کر لیا اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ وزیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وزیفہ ہے یا حافظو یا فلامو کا وزیفہ ہے اللہ والو آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا نظرِ بت اور حسد سے مارتا ہے آج لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیاں بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے رشتوں میں بندیشے ہیں آج آپ لوگ یا حافظو اور یا سلامو کا خاص وزیفہ ایک بار کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اپنے تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی اللہ والو کاروبار میں ترقی اروج کامیابی چاہتے ہیں اپنی اولاد کو اپنی دکان کو اپنے دفتر کو کاروبار کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کیلئے دینا چاہتے ہیں تو آج انیس رمضان ہفتے کے دن یا حافظو یا فلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھئے گا یا حافظو کا مطلب کیا ہے کہ اے حفاظت کرنے والے اور یا سلامو کا مطلب کیا ہے اے سلامتی بھیجنے والی ذات یعنی کہ یا حافظو یا سلامو کو ملا کر پڑھنے سے ہمیشہ کی حفاظت ہمیشہ کی کامیابیاں اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی آپ کا مقدر ہو جائے گی آپ نے یا حافظو یا سلامو کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا حافظو یا سلامو یا حافظو یا سلامو یا حافظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے توجہ دہان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو کو پڑھنا ہے آپ اپنی اولاد کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے جوان بیٹی کے رشتوں کے لیے یعنی جہاں جہاں سے آپ لوگوں کو جو مقصد ہیں آپ کہیں سر بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنے مقصد کی نیت کریں انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل ایک بار پڑھ کے دیکھیں اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے اس موقع کو زائع نہیں کرنا یہ ہفتہ سال میں ایک بار آتا ہے ہفتے تو بہت سے آئیں گے لیکن انیس رمضان کے دن دوسرے عشرے میں یہ ہفتہ سال میں ایک بار آتا ہے آپ نے اس ہفتے کی قدر کرنی ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا آج انیس رمضان ہفتے کے دن یا حافظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ریر کی ہڈی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے پڑھنا ہے جو بے روزگار ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں ایک وقت کھانے کو ہے دوسرے وقت کھا سوچنا پڑتا ہے وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے گھر کے لڑائی جگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے بے سکونی ہے بے برکتی ہے اور نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کوئی بھی اپنے والدین کی پروہ نہیں کرتا آج اس خاص عمل اس خاص وظیفہ کو ایک بار اللہ پاک کی ذات پر توقل کرتے ہوئے سچی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھئے گا اللہ والو انیس رمضان ہفتے کے دن پڑھ کر دیکھئے گا آپ کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں آپ کے خلاف جاتے ہیں آپ کے لئے مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے جو پاگل دشمن ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے شر سے آپ کو بچائے گا اور ان دشمنوں کی چیخیں نکال دے گا ان کو راستوں سے بھٹکا دے گا انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹل جائیں گے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج انیس رمضان ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا توجہ کیجئے گا یہ قلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور انہی کلمات کو پڑھ کر بندہ دارے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور یہ دین اسلام کی بنیاد یہ قلمہ ہی ہے اگر آپ لوگ اس قلمے کو پڑھیں گے تب ہی آپ لوگ دارے اسلام میں داخل ہوں گے اور ان تقاضوں کو بھی پورا کریں گے تو ہی آپ لوگ دارِ اسلام میں داخل ہوں گے ورنہ دارِ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ والو آپ لوگوں نے ایک پوری تذبیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے اللہ والو اس تذبیر کی اتنی برکت ہے ایک حدیث سے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کی تذبیر کو رکھ دیا جائے وہ ترازو کے دوسرے پڑھنے میں ساتوں زمینوں ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے ان میں جتنی نعمتیں ہیں جتنے وضائف ہیں جتنے کمیلات ہیں وہ سب ترازو کے دوسرے پڑھنے میں رکھ دیں جب بھی یہ ایک تذبیر ان تمام عامال پر بھاری ہوگی اللہ والو رمضان کا مہینہ ہے انیس تاریخ ہے انیس و روزہ ہے انیس و رمضان ہے دوسرا عشرہ ہے ایک دن اور باقی ہے اللہ والو اللہ کی ذات موقع دے رہی ہے آج پڑھ لو آج کا پڑھنا کل کی پشتاوے سے بہتر ہے آج کی پروہ کرنا اللہ والو یہ اللہ پاک کے نیگ لوگوں کی نشانی ہیں کہ ہم لوگ آج میں زندگی گزارتے ہیں آج کا کام کل پہ نہیں رکھتے آج اللہ پاک سے نو سو کروڑ بھی مانگو گے تو میرے رب آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی مسلح چھوڑنے سے پہلے بادشاہت اللہ پاک آپ کو نواز دے گا اب تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا ہے یا جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس اس کو آپ نے پڑھنا ہے انیس رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ تین عمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس استغیس پڑھ لیں استغیسو پڑھ لیں جو اسے آپ کو دل کریں لیکن پڑھنا ایسے ہی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس اور آپ لوگوں نے اس کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا ملائزہ کریے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس دو بار ہو گیا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس تین بار ہو گیا اس طرح سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے آج جو بھی مقصد لے کر آپ لوگ بیٹھیں گے اللہ کی ذات آپ کے ان مقصدوں میں آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گی اللہ والوں ابھی وقت ہے ابھی اللہ پاک کی ذات کو منانے کا موقع ہے اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا اللہ والوں پھر کب یہ موقع ہمارے ہاتھ میں آئے گا آج وقت ہے آج اللہ پاک سے مانگ لو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ وظیبہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اتنا باکمال عمل ہے کہ جب بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت بہت راضی ہوگا اور آپ کے لئے ایسی آسانیہ فرمائے گا کہ دیکھ کر آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کا عمل آج کا وظیبہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آج کا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا انچاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیبے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ